hi welcome to plp advisory services my name is anil varma اور آج کی ویڈیو میں i am going to talk about low rise floors which is located in central park flower valley sector 32 33 of sohna باق کریں اگر particularly in floors کے بارے میں تو یہ آپ کے low rise floors ہیں 11 acre کی یہ total land ہے جس میں آپ کو 76 floors ملتے ہیں 288 اس میں آپ کو floors ملتے ہیں simplex اور duplex دونوں طرح کیس میں آپ کو آپشنز ملتے ہیں پور فیفٹی سیون اینڈ تھری زیرو ایٹ سوئر یار کیس میں پلوٹس ہے جس پہ آپ کو یہ فلورز ملتے ہیں جو آپ کے یہ فلورز ہیں جو آپ کے یہ فلورز ہیں جو آپ کی سہونا میں لوکیٹڈ ہے ایک بہت ہی پریمیم ٹاؤنشپ یہ کہلاتی ہے اور اگر آپ بات کریں سراؤنڈنگ کی تو جو سراؤنڈنگ میں پروپٹیز بکتی ہے اس سے کمپیریٹیولی یہاں پہ جو پرائیسز ہے وہ تین سے چار گنات زیادہ ہے اس کے پیچھے ریزن ہے کہ یہاں پہ جو پرائیسز ہے ساتھ ہی کی جو ٹاؤنشپ ہے اس سے زیادہ کیوں ہے اس کو سمجھانے کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں میں نے پوری ٹاؤنشپ کو آپ کو جو سائٹ لے آؤٹ ہے اس پر سمجھایا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جس میں امپورٹنٹ لوکیشن ہے جو امپورٹنٹ پروڈکٹس ہے اس کی میں نے آپ کو ایکچول ویڈیوز بھی دکھائی ہے سو دیٹ کے آپ اس کو سمجھ سکو کہ اس لوکیشن پہ کیا چیزیں ہیں اور وہ لوکیشن ایکزیکٹلی کہاں پہ فال کرتی ہے اس ٹاؤنشپ کے اندر آئی ووڈ ریکویسٹ کے اس پروڈکٹ کے بارے میں ہم ڈسکس کریں اس سے پہلے آپ جو اس ٹاؤنشپ کا ٹور ہے آپ اس کو ضرور دیکھیں جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ ہزار اکڑ کی ٹوٹل لینڈ بینک ہے جو کہ اوور دہ ایئرز ایکوائر کیا ہے سینٹرل پارک میں انیشیلی اٹ وزا لینڈ پارسل آف دو فیپٹی ایکرز بٹ دے کیپٹ آن بائنگ دہ لینڈ تو اب ان کا ہزار اکڑ کے آس پاس ہو چکا ہے اور فیوچر میں ہو سکتا کی اور بھی زیادہ ہو تو ایز آف ناؤ دس از دہ سائٹ لی آؤٹ تو ابھی جو حال فلال میں انٹری ہے جب آپ گڑگاؤں سے آتے ہو سوہنا ایلیویٹیڈ جو فلائی وز بنے ہیں جو روڑ بننا ہے یہ ہے وہ والا روڑ اس کے تھوڑ جب آپ یہاں سے انٹر کرتے ہو تو دس از دہ انٹری پوائنٹ ٹو سینٹرل پارک لاؤر ویلی ابھی جو یہ تیس میٹر والی روڑ یہ ابھی بننی ہے جو فیوچر میں آپ یہاں سے بھی انٹر کر سکتے ہو ابھی وہ بننی ہے تو جو ابھی انٹری ہے وہ آپ کی یہاں سے ہے تو یہ آپ کا انٹری پوائنٹ رہے گا جب آپ یہاں سے انٹر کرتے ہو تو یہ جو آپ کا ایریا ہے یہ والا ایریا یہ ہے آپ کا گرین ایریا ہے ابھی پورا الگ الگ ایمنیٹیز یہاں پہ ڈال اپ ہے یہ آپ کا واتر فاؤنٹین ایریا ہے یہ ہے آپ کا تین فلور کا کلب ہاؤس دو فلور یہاں پہ بنن کے تیار ہو چکے لیکن اگر آپ دیکھو گے تو دھانچہ بن کے کھڑا ہے کافی ٹائم سے اس پہ فردر آگے کوئی ورک ہوا نہیں ہے تو یہ تین فلور کا بننا ہے اس کے پیچھے جو یہ آپ پلوٹس دیکھ رہے ہو یہ بڑے پلوٹس تھے یہ سولڈ آؤٹ ہے اور جسٹ اس کے بیک میں جو یہ آپ یہاں پہ پلوٹس دیکھ رہے ہو یہ ہے ان کے اپکمنگ ویلاس جو ابھی لانچ ہونے ہیں اور یہاں پر آپ کا دیکھیں اگر تو یہ چوبیس میٹر کی روڑ ہے وہاں سے اس ٹاؤنشپ کی انٹری رہے گی جو یہ پاکٹ ہے یہاں پہ آپ کے 287 سکوئر یارڈ کا پلوٹ ایریا ہے جس پر آپ کے ساڑھے سات ہزار سکوئر فٹ کے آس پاس کا بلٹ اپیریہ نکلے گا اور الٹرا لکجری ایمنیٹیز کے ساتھ فولی فرنیشڈ ویلاس آپ کو ملیں گے اور ہو سکتا ہے دویل پر اس میں انفرنیشڈ ویلا کا بھی آپشن رکھے بیرشل ویلا کا بھی آپشن رکھے اور جب ہم اس روڑ سے آگے بڑھتے ہیں ساٹھ میٹر روڑ پہ تو یہ ابھی سیکٹر روڑ بنی نہیں ہے یہاں پہ کچھ پلان چل رہا ہے سینٹرل پارک کا یہاں پہ ٹوٹل جو ہے وہ گرین بیلڈ ڈیولپ کی جائے گی جس کے دونوں طرف آپ کے الگ الگ طرح کی ایمنیٹیز ڈیولپ کی جائے گی الٹرالجری ایمنیٹیز ڈیولپ کی جائے گی اور سینٹرل پارک کی جو بات چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ یا تو یہاں پر وہ ایلیویٹڈ فلائیور بنائیں گے یا پھر ایک انڈرپاس بنائیں گے اور جو بھی اس کا کوسٹ ہوگا وہ سینٹرل پارک بیئر کرے گا فور ایکزمپل اگر میں آپ کو ایکشوال ویڈیو وہاں کی دکھاؤں تو کچھ اس طرح سے یہاں پر یہ ویڈیو دکھتی ہے سو یہ ہے آپ کی ساٹھ میٹر وائیڈ روڑ جو کہ گرین بیلٹ میں کنورٹ ہونی ہے جیسا کی آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر ووک سٹارٹ ہو گیا ہے گرین بیلٹ سٹارٹ ہو گئی ہے اور یہ ہے آپ کے کباناز تین کباناز یہاں پر بنیں گے جس میں آپ کو ویڈیویٹیرین نون ویڈیویٹیرین فوڈ سرک کیا جائے گا یہی پر ہی آپ کی ارگینک فارمنگ ہے فش ٹینک ہے جہاں سے اگر آپ نون ویڈیویٹ کھانا چاہتے ہو تو آپ فش وہاں سے لے سکتے ہیں اگر آپ ویڈیویٹیرین ہو تو یہ آپ کی ارگینک فارمنگ ہے جیسا کیا پیچھے دیکھ سکتے ہو یہاں سے آپ کو یہ بھی ویڈیویٹیبل پلگ کر سکتے ہو اور آپ اس کو کوک کروا سکتے ہو شیب سے اور یہ ہے آپ کا ہورس رائیڈنگ ایریا یہاں پر آپ ہورس رائیڈنگ کر سکتے ہیں یہاں پر سپریٹ آپ کو ایریا ملتا ہے اور آپ کو یہاں پر ٹرینر بھی پروائیڈ کیا جائے گا تھوڑا میں آپ کو یہ بار نزدیک سے دکھاتا ہوں یہ ہے آپ کا ارگینک فارمنگ کا ایریا جیسا کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ویڈیویٹیبلز لگانا شروع کر دی ہے اور آنے والے تین چار مہینے میں یہ تیار ہو جائے گی اور یہ ہے آپ کا فش ٹینک یہاں پر کئی طرح کی فش کو پالا جا رہا ہے تو اگر آپ نون ویڈ کے شوقین ہے تو یہاں پر آپ آ سکتے ہیں اور نون ویڈ انجوئے کر سکتے ہیں تو یہاں پر آگے بڑھتے ہیں اس ساٹھ میٹر روڈ سے یہ جو ساٹھ میٹر روڈ ہے یہ آپ کی یہاں سے لے کر یہاں تک دو کلیومیٹر کا ایریا ہے یہ پورا آپ کا گرین بیر ڈیویلپ ہوگا اب جب ہم آگے بڑھتے ہیں اس روڈ کے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر ہم سیدھا چوبیس میٹر کی روڈ پہ ٹکر پر ہی آپ کی یہ جو گیارہ اکڑ کا لینڈ پارسل ہے جو ایک سائیڈ سے چوبیس میٹر روڈ سے ہے دوسری سائیڈ آپ کی یہ ساٹھ میٹر کی روڈ بنے گی جو آپ کی ایک کوریڈور بننا 150 میٹر وائٹ کوریڈور بننا ہے جو آپ کا سوہنا پہ جا کوریڈور بنے گا تو یہاں سے بھی ایک اینٹری ہوگی اس لوکیشن کے لئے تو آنے والے ٹائم میں تو یہ ہے آپ کی گیارہ اکڑ کی ٹوٹر ٹاؤن شپ جہاں پر آپ 76 لوٹ ہے 288 فلور ملتے ہیں سنگل اور ڈوپلیکس دو طرح کی آپ کو ملتے ہیں تو یہ ہے وہ لوکیشن اس کے جس ساتھ میں ہی دار رومز کر کے جو ان کے سرویس اپارٹمنٹ آئے تھے وہ یہاں پر ہے اور یہ ریڈی ٹو موو ان پروپرٹی ہے کچھ پروپرٹی جس میں لیز آؤٹ ہو چکی ہے دو سے چار آپ سیل کی لیے جس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور جس اس کے بعد میں ہے یہ ایکوہ تاورز ایکوہ تیم پر بیسڈ ہے بیچ میں آپ کے سومنگ پولز ہے دونوں طرف آپ کے میڈرائز ہاؤسنگ ہے اس کے یہ ساتھ میں آپ پر مکسٹ آپ کے پلوٹس ہیں فلورز بنے ہوئے ہیں میکسیمم دونوں طرف آپ کے سرائز فلورز ہیں تو یہ آپ کا فلورز ہے اس ہی لوکیشن کے اندر آپ کو ایک کرکٹ سٹیڈیم بھی ملتا ہے جس کے اندر آپ کرکٹ پیچ ہے باسکٹ بول پیچ ہے ہر طرح کی ایمنیٹی جو آپ سوچ سکتے ہو اس ڈانشپ کے اندر آپ کو ملتی ہے دو اس میں آپ کو نائن ہول چپ ان پوٹ گولپ کورس بھی ملتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ہر پاکٹ کے اندر آپ چلڈرن پلے ایریا ملتے ہیں دنیا بھر کے ایمنیٹی جو آپ اس میں سوچ سکتے ہو وہ آپ کو اس کے اندر ملتی ہے تو جب تھوڑا سا اور ہم آگے بڑھتے ہیں اس چوبیس میٹر سے تو یہ جسٹ اس کے ساتھ میں آپ کو آئیکونک ٹاور سامنے ملتے ہیں یہ آپ کی تیس میٹر کی روڈ پرنے گی اور اس تیس میٹر روڈ پر سینٹرل ہیں ان کو یہاں پر انوائٹ کیا جائے گا اور یہ سائٹ ہے یہ دیکھ پاؤ تو یہاں پر سی دونوں طرف نکال جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ایک سائٹ تیس میٹر کی روڈ ہے ایک سائٹ ساڈ میٹر کی روڈ ہے اگر آپ اس لوکیشن پر انویس منٹ کرتے کسٹمر بیس ملتا ہے اس لوکیشن کے لئے تو lots of good brands are going to come over here in coming future so this is another exciting investment opportunity جو کی ایک سی ڈیڑ مہینے کے اندر آنی ہے اس کے لئے بھی آپ ہمیں کال کر سکتے ہو ایک ایک ٹاؤرز میں اگر خرید کر سکتے ہو retail بھی ہے service apartments بھی ہے اس کے لئے آپ ہمیں کال کر سکتے ہو so coming back to central park orchard floors 11 acre site as I already mentioned اچھی بات کیا ہے کہ جس طرح سے high rise کے اندر ایک concept adopt ہو رہا ہے zero vehicle moment آپ کی رکھی جاتی ہے township کے اندر green area بنتا ہے وہ پورے کا پورا آپ ویکل free moment کے ساتھ رہتا ہے جو بھی آپ کی parking ہے وہ آپ کو back side سے ملتی ہے اس کے ساتھ ہی اس میں ایک extra area ملتا ہے جو کی آپ کا چار floors owner کے بیچ میں equally distribute ہوگا جو آپ terrace ہے وہ آپ کے top floor owner ہیں ان کے بیچ distribute ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی اس میں کچھ options آپ کو 308 square yard پہ بنے ہوئے ملتے ہیں اس میں additional آپ کو کیا ملتا ہے اس میں آپ کا terrace area ہے اس پر آپ کو swimming pool بنا کے ملتا ہے اور جو وہ terrace area ہے that goes to the floor owner of fourth floor اس کے ساتھ ساتھ ہی اس میں آپ کو کچھ duplex کے options ملتے ہیں اس طرح کے options بھی اس پاکٹ کے اندر آویلیب آل ٹوگیدر ایک بہت ہی پریمیم پروڈکٹ بنانے کی کوشش ہے سینٹرل پارک کی اور اس کے علاوہ آپ کو اس میں جو اندر کے میں بات کرتا ہوں تو اس میں آپ کو ایٹیلین ماربل فلورنگ ملتی ہے آپ کو موڈولر کیچن ملتا ہے اس میں آپ کو پریمیم ملتے ہیں آپ کے بیڈرونز ہے اس کے اندر آپ کو ایٹیلین ماربل فلورنگ ملتی ہے آپ کو ہارڈ وڈ کے دورز ملتے ہیں اور اس میں آپ کو انٹائر فلور پر انکلوڈنگ آپ کے جو واش روم ہے آپ کو فلی فیٹڈ ملتے ہیں جس میں آپ کو گروہ یا اس پریمیم پروڈکٹ ہے اب بات کرتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے جس کی وجہ سے ایک اچھی انویسمنٹ اوپشن ہے یا اگر آپ اینڈ اوزر بھی اس پروپرٹی میں جانا چاہتے ہو تو کیوں یہ پروپرٹی اچھی ہے جو سب سے پہلا ریزن ہے ہزار اکڑ کی ڈانشپ دنیا بھر کی سپورٹس امنیٹیز مل جاتی ہے کوئی بھی امنیٹیز اگر آپ کوئی بھی ایکٹیویٹی آپ کرنا چاہو you name it آپ کو سینٹر پار کے اندر مل جائے گی جو دوسرا ریزن ہے وہ ہے آپ کا مومبئی ایکسپریس وے ڈیلی مومبئی ایکسپریس وے جو کی چھے سٹیٹس کو جوڑتا ہے آپس میں it is going to be a very important corridor بلکل 3 2 سے 3 کلومیٹر پر آپ کا یہ corridor لگتا ہے اس ڈیلی آنے والے ٹائم میں اگر آپ کی پروپرٹی دیکھنا ہے تو اگر اس طرح کی important location آپ کے پاس لگتی ہے تو it is going to help you in a long run تیسرا جو میرا reason ہے وہ یہ ہے کہ obviously جب آپ کسی جگہ پہ رہتے ہیں تو wing a family آپ کو آس پاس schools دیکھنے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لئے اور اچھے schools ملنا بہت ہی challenging work ہوتا ہے تو سوہنا کی اگر میں بات کرتا ہوں تو کیار منگ گلم ہو گیا جی ڈی گوائن کا ہو گیا اس طرح کہ وہاں پر بہت سارے schools ہیں اور جتنی بھی premium schools ہیں سب نے وہاں پر schools کھول دی ہے تو بلکل پاس میں ہی آپ کو اپنے بچوں کے لئے schools بھی مل جاتے ہیں جو کہ ایک بہت ہوتا ہے جب بھی آپ کہیں رہتے ہو اپنی فیملی کے ساتھ اس کے راٹ ہو چکا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو آپ کی بیسمنٹ بن کے تیار ہو چکی ہے گراؤنڈ لیول پہ آپ کا construction آ چکا ہے تو اگلے ڈیڑھ سے دو سال کے اندر آپ کو پوزیشن بھی مل جائے گی تیسرا ہے برینڈ سنٹرل پارک اپنے پر سنٹرل پارک ریزورٹ کے طرح ہی ڈیو اپنے ہوگی اس طرح کی پریمیم چیز جب آپ کے سراؤنڈ میں ہوگی تو ساتھ ہی ساتھ ایک اچھا اپنے دیکھنے کو ملے گا سو ای ہو پریمیمیم پارک سنٹرل پارک اورچڈ فلور اپنے پر اپنے ویڈیو سکرن اور ایک چھوٹی سی ری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرے Thank you very much